اسلام علیکم ٹیکسٹ میں بہتر ہے باقی ٹولز سے ابھی جو باقی اے آئی ٹولز ہیں چاہے میٹ جرنی بھی ہے جو ہم نے کور کی ہیں بلو ویلو ہو گیا یا پلی گراؤنڈ اے آئی ہو گیا کوئی بھی ٹیکسٹ کو اتنے اچھے انداز میں نہیں لکھتا جتنا آئیڈیو گرام لکھتا ہے جیسے ہی آپ آئیڈیو گرام پر لاغ ان کریں گے یا پتین طرح کی ریشوز میں ریزرٹ دیتا ہے سکسٹین پوانٹ ٹین ون نوبر ون اور ٹین نوبر سکسٹین ون نوبر ون تو ہم بینگ میں دیکھتے رہے ہیں کہ چوکور سٹائل میں ایمیج شو کرتا ہے اور جو سکسٹین پوانٹ ٹین ہے وہ لینڈسکیپ میں ایمیج کا ریزرٹ باتا ہے اور ٹین پوانٹ ٹین جو ہے وہ پورٹریٹ میں تو کیونکہ یہ ٹیکسٹ کے لیے بہتر ہے دوسرا یہ یوز ہوتا ہے موکپس کے لیے اگر آپ نے کوئی شرس کا موکپ بنانا ہو لوگوز بنانے ہو تو یہ ایک زبرز ٹھول ہے یہاں میں پرامپ لکھتا ہوں مثلا میں نام کا ایک میں بناتا ہوں ڈیزائن میں نے لکھا ہے وڈن وال ٹیکسٹ زبیر پرنٹڈ آن وال تو یہ ایک سیمپل سا پرامپ لکھا ہے میں نے آگے میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈرائنگ روم کہ ڈرائنگ روم کا سیٹ اپ رو جس کی وال پر زبیر لکھا ہوں جنریٹ پریس کیا یہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا یہ پروسس کو شروع کرتا ہے پرسنٹیج میں یہ جنریشن چل رہی ہے یہ ریزرٹ ڈسپلے ہو گیا ہے جیسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا یہ کلیر آپ کے سامنے پکچر شو ہو جائے یہ وال پر اس نے ڈرائنگ روم کے سیٹ اپ میں وہی نام اس نے 3 ڈی میں دے دیا 3 ڈی کا آپ کو پتہ ہی ہے 3 ڈی ڈیمینشن میں یہ اُبھر آ ہوا تھوڑا سا ریزرٹ نظر آ رہا ہے اور وہی ڈرائنگ روم کا سیٹ اپ ہے اب اس کو مزید تھوڑا سا پرامٹ کو امپروف کرتے ہیں میں اس میں نیون کرر سکیم میں دیتا ہوں نیون آپ نے پہلے پڑھا ہی ہے ذرا شائننگ میں ریزرٹ ہوتا ہے نیون کا جیسے کوئی لائٹ چل رہی ہو نیون لائٹ ہوتی ہے اس طرح آپ ایک سیمپل پرامٹ سے شروع کریں پھر اس کو آہستہ آہستہ انحاس کریں یہ ہمارے سامنے نیون کا ریزرٹ شو ہو گیا مختلف کلرز میں نیون لائٹنگ میں اس نے ریزرٹ دے دیا اب اس کو مزید سوڑا سا اس پرامٹ کو مزید انہینس کر رہتے ہیں مثلا میں اس میں ملٹی کلر دے دیتا ہوں کہ نیون لائٹ اس ملٹی کلر جنریٹ کیا اب نیون لائٹنگ بھی ہوگی اور ملٹی کلر میں ریزرٹ ہوگا یہ جنریٹ ہو رہا ہے یہ ریزرٹ آگیا یہ اس نے ملٹی کلر میں ایک جو ہے ملٹی کلر میں دیا ہے باقی اس نے سنگل کلر میں دیا ہے اب اسی کو مزید ٹرانپ کو چینج کرتے ہیں مثال کے طور پر میں اس میں بٹر فلائز ایڈ کر رہتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ میں بٹر فلائز بھی ایڈ ہوں وہ نام کے ساتھ بٹر فلائز بھی شو ہو جائیں گی یہ اس نے بٹر فلائز کا ریزرٹ دینا شروع کر دیا ہے یہ بٹر فلائز کا ریزرٹ ہے آپ کے سامنے تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی انوائرمنٹ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب آگے اس کو مزید دیکھتے ہیں کچھ اور ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں میں یہ سارا اڑا داتا ہوں میں پرس کریں ٹی شرٹ کا موقع بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ٹی شرٹ پہ جو بھی میں یہاں ٹیکسٹ لکھوں سبھاد میں میں ٹی شرٹ کے لیے جوز کر سکا ہوں تو میں نے ٹی شرٹ ڈیزائن لکھ دیتا ہوں جنریٹ یہاں اب یہ ایک نیون ملٹیکلر میں ہاں میں ٹی شرٹ کا ڈیزائن وہ جنریٹ کر کے دے گا جس کا ہم بعد میں بیک گراؤنڈ کسی بھی بیک گراؤنڈ ریموور ایپ سے ریموو کر کے اسے ٹی شرٹ جو پرنٹنگ سائٹس ہوتی ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ سائٹس وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ آگیا ٹی شرٹ نیون ٹی شرٹ ڈیزائن اب ملٹیکلر بلا دیتے ہیں ملٹیکلر کے بغیر ہم جنریٹ کر کے دیتے ہیں لوگو میں میں نے لوگو لکھ دیا کہ لوگو میں کر کے دے تو یہ جنرل لوگو کا میں نے اسے کہا ہے آپ سپیسیفک بھی دے سکتے ہیں کسی خاص پیلڈ سے ریلیٹر لوگو اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہو وہ لوگوز ہم نے پہلے پڑے ہیں تو یہ لوگو آ گیا نام کا اس نے لوگو بنا کر نیچے نام بھی لکھ دیئے ہیں اور بغیر ٹیکس کے لوگو بھی دے دیئے ہیں تو یہ یہ ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں دوسرا اس میں آپ لوگوں کے جیسے یہ ایک ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان میں سے بھی لے کر ری مکس کر سکتے ہیں مثلا میں نے یہ چوز کیا ہے اس کو میں ری مکس کرتا ہوں بس اس میں ایک ورڈ آپ جو ٹیکسٹ کا ہوگا وہ چینج کر سکتے ہیں باقی بھی چینج کر سکتے ہیں تو ہم اس کو چینج کر کے اپنا نام لکھ کر جنریٹ پریس کریں گے تو یہ ہمارے ٹیکسٹ کو اسی بلکل اسی ڈیزائن میں شوک کر دے گا یہ میں نے جنریٹ پریس کیا یہ اس نے اسی نام کو ہمارے دیئے ہوئے ٹیکسٹ کو اسی ڈیزائن میں ایڈجسٹ کر کے یہ لوگوز بنا دیئے یہ ڈیزائن بنا دیئے اس طرح آپ کوئی بھی پرامپٹ جسی اور کا ری مکس بھی کر سکتے ہیں مثلا میں نے ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزیمپل ایک اور پرامپٹ میں نے لیا ہے اس کو ری مکس میں اب ٹیکسٹ میں یہ ورڈ صرف چینج کریں گے باقی بھی آپ اس میں منٹمنٹس کر سکتے ہیں اس کو اپنا رنگ دے سکتے ہیں تو یہاں میں اپنا نام دے کر جنریٹ کروں گا یہ پروسس شروع ہو گیا ہے یہ اسی دیزائن میں اس نے اسی پرامپٹ سے میرا نام جنریٹ کر دیا تو اس طرح سے آپ آئیڈیو گرام سے ٹیکسٹ کے لیے بہت آئیڈیل ہے اور لوگوز وغیرہ دیزائن کرنے کے لیے بہت آئیڈیل ٹول ہے اور ابھی اس کی یہ بھی ہے یہ بلکل فری ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ